السلام علیکم ویلکم بیک کیا حال آپ سب کا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں آئی ہوپ سو کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور باقی یہ ہے کہ کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے پسند کیا آپ لوگوں نے دپریشن کے بارے میں مجھے کہا تھا اور کل کی ویڈیو میں نے جو آپ لوگوں کے لیے سپیشل دپریشن پر بنائی تھی اب یہ میری چانل پر موجود ہے دیکھ سکتے ہیں جا کے اور تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کہتے ہیں اور کل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سپیشل سی ایک ویڈیو میں بنا کے دینے والی ہوں جو بہت بہت موسٹ رکویسٹ تھی مجھے اور وہ تھا جی اپنے گھر کا ٹور دے تو کل کی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ کل والا ویڈیو جو ہے وہ گھر کی ٹور پہ ہے تو آئیں آج کا ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایک نئی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اپنا خیال رکھیں بچوں کا خیال رکھیں اور اچھے کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے بچوں کو بار 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 بہت نہ ہلاتے ہیں ایک آپ کو بات بتاؤں جتنا نہ ہلائیں گی جتنا خود نہ ہائیں گی اتنی شدید گرمی لگتی ہے تو نارمل رکھیں دن میں صبح نہ ہلا دیں شام کو نہ ہلا دیں یہ نہیں ہے کہ بار بار تین چار ٹائم نہ ہلا رہی ہیں نارمل طریقے سے ٹریٹ کریں بچوں کو اور باقی یہ آج کی ویڈیو بڑی زبادست ہونے والی ہے دیکھیں گرمی اتنی ہے میں تو بار بار شکل بھی پیتی رہتی ہوں تو دیکھیں کون کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی نا کون کون وہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں تب ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا میرے ہسپر ہے نا جب میں ایک عورت ہے نا عورت میں یہ چیز ہوتی ہے وہ بار بار نا کہہ دیتی ہے اپنے میاں کو اچھا وہ ایسے کر رہی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک گھر پر رہتی ہو نا دوران دھانی تو کہیں نا کہیں آپ بات کر دیتے ہو کہ اچھا وہ ایسے کر رہی ہیں وہ ایسے کر رہی ہیں تو میرے ہسپر یہی مجھے بار بار کہتے ہیں پتہ نہیں تمہارا ہوگی نا تو تمہارا کس طرح گزارا ہوگا تم تو بور ہو جاؤگی تو ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں کبھی 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 بندہ کر لیتا ہے یہ بات نہیں ہے اب میں نے دیکھی ہے کہ کچھ گھروں میں ڈیلی بیسیس پہ یہ باتیں ہوتی ہیں اب میری جو مجھے کومنٹس آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں میری ساس یہ کر رہی ہے میری زبرانی یہ کر رہی ہے میری نندی یہ کر رہی ہے دیکھیں کون کیا بات کر رہے ہیں کون کیا کر رہے ہیں یہ چیزیں ہیں جس دن آپ لوگوں نے کہنا چھوڑ دی اس دن یہ سوچ نہ چھوڑ دی نا اس دن آپ کی زندگی مسکون آئے گا ان چیزوں کو سوچ نہ چھوڑ دیں کہ یار وہ کیا کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ میری برائی کر رہے ہیں کرنے دو اس کو برائی کب تک کریں گے لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی ساری زندگی تو نہیں کر سکتے تنگ تو ایک نہ ایک دن آئی جانا ہے انہیں کرنے دیں ان لوگوں کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے آپ کی برائی کرنے کے علاوہ اور پھر ایسی لوگ جو ہوتے ہیں نا جھوٹے ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں اور جو ان پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان سے بڑے منافق لوگ ہوتے ہیں جو ان پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں یقین مانیں وہ ان سے بڑے منافق ہوتے ہیں تو آپ یہ چیز سوچنا چھوڑ دیں کہ میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ایک یہ والی چیز نا ہمیں بڑے عطیز کرتی ہیں میرے بارے میں باتیں ہونا میں نے اس چیز کے پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے اور یقین معنی میری زندگی سکون میں آگئی ہے کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے بارے میں باتیں کہہ رہے ہیں وہ لوگ میں اندر جاتا ہوں وہ چھپ ہو جاتے ہیں وہ میرے بارے میں تو میں کہتا ہوں آپ کو نا آپ کی زندگی سکون میں آ جاتی ہے جب آپ یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں میں نے یہ چیز چھوڑ دی ہے میری زندگی سکون میں اپنی زندگی پر توجہ دیں آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں پھر ایک ٹائم آتا ہے لوگوں کا پہلے لوگ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے پھر جب آپ لوگوں کو اسے دوری اختیار کر لیتے ہیں تو وہ لوگ بڑے حران ہوتے ہیں یہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرتی یہ تو پتہ نہیں کیا بات ہے کیونکہ ان کے پاس پھر اپنے ٹاپک ہی نہیں ہوتا آپ کے لیے باتیں ختم ہو جاتی ہیں وہ بظاہر صرف آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس وہی چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ لینی ہوتی ہے ڈھونڈ نے دیا کہنے انہیں بات یہ چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں بڑے بات بہت 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 بڑے ہوتے ہیں یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر میں تو بے سکونی ہوتی ہے اپنے گھر میں یہ سکون سے نہیں رہ رہے ہوتے اور دوسروں کے گھروں میں آ کے ان کی بڑی ان کو ہوتا ہے کہ ہم صدھار نہیں یہ بڑا کام خراب کرتی ہیں آپ کا کرتی ہوتا ہے حقیقتن ایسا ہوتا ہے کل مجھے ایک ڈی ایم آیا تھا کہ میری نند ہے وہ میریڈ ہے وہ سارا گھر اپنے اندر کر رہی ہے وہ چلانا جا رہی ہے تو دیکھیں وہ اگر تک چلائے گے جب وہ آپ کا گھر چلائے گے اس کا اپنا گھر خراب ہو جائے گے یہ بات کو سمجھ نہیں آتی منافق ہوتے ہیں لوگ منافق ہوتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کیونکہ جو منافق بندہ ہوتا ہے وہ زندگی میں کبھی ٹھیک نہیں ہوتا جھوٹ بولنا چوری کرنا مانت میں خیانک کرنا ادھر کی بات ادھر لگانا ہے یہ منافق بندے کی پکی نشانی ہوتی ہے اور جس بندے کو عادت ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے آپ سے ایک دفعہ لڑائی جھگڑا ہو گیا آپ کو لگا کہ آپ کو آکے دوبارہ مل لیے بات کر لیے آپ کو لگا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے میں بتاؤں سب سے بڑی آپ کی یہ بھول ہوتی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو کیا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ مزید آپ کے پاس آیا ہوتا ہے آپ کی مزید باتیں لینے آیا ہوتا ہے وہ بندہ آپ سے یا وہ بندی آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی تو ایسا آتا ہی ہوگا نا جو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ بندی فساد کرتی ہے کوئی نہ کوئی تو آتا ہوگا ہمارے گھر میں بھی تھے میرے گھر میں بھی تھی مجھے بھی بعد میں تھوڑا سا سمجھ آئی جب لیکن جب مجھے سمجھ آگی نا تو پہنے پھر دوری اختیار کر لی کیا یہ بندہ فساد کرواتی یہ بندی فساد کرواتی آگے گھر میں تو پھر میں نے دوری اختیار کر لی تھی کین معنی آپ دیکھیں بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں مجھے کومنٹ ایک آتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کی جو ہے میرے ہسمنٹ باہر ہے میری سسرائے والے مجھے تنگ کرتے ہیں جنا حرام کر دیتے ہیں دیکھیں آپ کو وہ کس طرح تنگ کرتے ہیں آپ ظاہر ہیں مار پٹائی یہ تو نہیں ہوتی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انسان جو ہے وہ منٹلی ڈسٹراب رہتے ہیں جب آپ دوسروں کے بارے میں سنتی ہیں کہ میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو ہم منٹلی ڈسٹراب ہو جاتے ہیں ہمارے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہم پورا دن یہی سوچتے رہتے ہیں فرض کریں آپ کی ساس اور آپ کی دبرانی آپ نے سن لی اب کیا ہے آپ سالہ دن آپ کا ڈسٹراب رہے گا اب آپ کے حسمن آئیں گے آپ ان سے بھی باتیں کریں گی جھگڑیں گی سر پکڑ کے بیٹھی رہیں گی فون کر کے اپنی امی کو بتائیں گی اپنی بہن کو بتائیں گی اپنی دوست کو بتائیں گی میرے میں تو یہ بات سنی ہے میرے بارے میں اب وہ آپ کو ڈیفرنٹ مشورے دیں گے ہر بندہ آپ کو الگ سے الگ مشورہ دے گا تو کیا ہوگا کہ آپ مزید آپ کے لیے مسئلہ مسائل پیدا ہوں گے آپ کی جو ذہنی حالت ہے وہ مزید گڑ مت ہو جائے گی وہ لج جائے گی خراب ہو جائے گی تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کانوں سے کوئی بات سن لی ہے that's it ٹھیک ہے آپ نے سن لی ہے اپنے کانوں سے کوئی بات اس کا حل یہ ہے کہ آپ اگنور کریں یا تو اگر آپ میں حمد ہے یا تو آپ جا کے ان کا سامنا کریں آپ سن رہی ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں جا کے اندر کھڑی ہو جائے حمد ہے جاؤ جا کے کھڑی ہو جاؤ بول دو کہ میں نے سننا ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں بولو اگر تو حمد نہیں ہے تو خود کو کیوں عذیت دیتے ہیں کیوں خود کو عذیت دے رہی ہیں کیوں مطلب جا کے بلیٹ گئی ہیں بیڑے پہ اور رو رہی ہیں اور بیٹھی میرے بارے میں یہ بات ہوگی میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں تھا اسی ٹائم ذہن میں بس یہ میں اپنے دل میں ایک تہیہ کر لیں میں بھی کر دوں گی بس موقع کا انتظار کریں موقع ملے بات مار دو اگلے انسان کو کچن میں کام کر رہی ہیں بہت اچھی آپ کے ساتھ دبرانی یا جٹھانی بہت اچھی ہے لیکن پیٹ پیچھے آپ کی برائی کرتی ہے کچن میں کام ہو رہا ہے بیٹھی ہیں یا کام ہستے ہستے بات مار دو اس سے ایسی بات مار دو جو صرف اس نے کسی دوسرے سے کیا اور آپ تک وہ بات پہنچ گئی ہو اس سے پتا چلے کہ ہاں اس کو پتا ہوتی ہے جو میں باتیں کرتی ہوں لیکن لڑائی جگڑے کسی اٹھ میں نہیں ہستے ہستے موہ پہ سمائل لاکے تو یہ چھوٹ چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے اگلے بندے کو پتا چلاتا ہے کہ یار مجھے اس کو پتا ہے انجان نہ بنو اگلے بندے کو بتا دو کہ مجھے پتا ہے جو آپ باتیں کرتے ہو لیکن اس بندے سے کنارہ کر لو کیونکہ پھر دیکھیں اگر آپ کھچی کھچی بھی رہیں گی پھر اس انسان کو پتا ہوگا یہ میرے سے کھچ کیوں گئی ہے یا یہ میرے سے بات کیوں نہیں کر رہی پھر اگلے انسان کو پتا ہوگا بڑا مشکل ہوتا ہے منافق لوگوں کے ساتھ رہنا اور پھر ہسنا ان سے دوبارہ ان سے بات نہیں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حقیقتا نہیں بہت مشکل ہوتا ہے اور میں تو مجھے پتا چلا کوئی منافق ہے کوئی ایسے میں دوبارہ اس بندی کا مو نہیں لگایا میں کہتا ہوں میں دوبارہ بات نہیں کرتی کیا ضرورت ہے بھئی کیا ضرورت ہے اپنی زندگی میں فریگی ٹینچنیں لینے کی موقع بھی جاتا ہے پتا ہے فیملی میں بھی نہیں بات ہوتی بات ختم اگلے بندے کو موقع دینے کی کیا ضرورت ہے بھئی اگلے انسان کو موقع ہی مات دیں آپ اچھا مجھ سے بہت سی لیڈیز پوچھتی ہیں آپ پریگنٹ ہیں میں پریگنٹ نہیں ہوں میری عادت ہے وہ پریگننسی کی وجہ سے بتا ہے میری عادت ہوگی ہے میں جھوک کے کھڑی ہوتی ہوں اور اس کی وجہ سے میرا پیٹ باہر آ جاتا ہے ویسے تو میرا پیٹ بہت زیادہ اندر چلا گیا ہے اور یہ جب آپ جھوک کے کھڑے ہوتے ہیں وہ ایک عادت سے بن گیا ظاہر ہے پریگننسی میں تو ہم بالکل سٹریٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک عادت بن جاتی ہے اب آپ نے دیکھو گلالہ آتا ہے تو صحیح سے آپ پریگننٹ ہوتی ہیں کہیں جسم میں تھوڑا سی تبدیلیاں تو ہوتی ہیں آپ کہیں میں پہلے کی طرح سلم سمارٹ ہو جاؤں تو نہیں ہوتی جسم آپ کا ویسا ہوتا ہے لیکن پیٹ ہلکا پھلکا 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 باہر آ جاتا ہے اب جیسے یہ میرا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا باہر ہے اور تھوڑا میری کھڑے ہونے کی پوزیشن بھی ایسی ہی ہے تو بس یہ ہے کہ میرے کھڑا ہونے کا تھوڑا سا طریقہ ایسا ہوتا ہے مانا تو میں کوئی بھی پریگننٹ ہی ہوں میری بہنے اور پسیل دنوں میں نے چھو فراغ پینیوی تھی وہ اتنی زیادہ ڈھیلی تھی اور اس کے لئے میں کھڑی بھی تھوڑی چھکے تھی تو وہ کوئی بہت زیادہ ہی لوگوں کو لگا کہ شاید پتہ نہیں میں کتنی پریگننٹ ہوں تو نہیں نہیں میں پریگننٹ وغیرہ نہیں ہوں تو باقی یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے منافق لوگوں کے بارے میں منافقت صرف سسرال میں ہی نہیں ہوتی منافقت مائکے میں بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اور میرے خیال سے سسرال والے تو کھل کے منافق ہوتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں مائکے والے کھل کے نہیں ہوتے منافق مائکے والے پیڑ بھی اچھے ہوتے ہیں مائکوں والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی ہم سے آتی بھی رہے ہماری عزت بھی بنی رہے اور پھر بیٹی کا رگڑا بھی لگاتے جاتے ہیں آج کل ہیں حقیقتا ہے آج کل ہمارے ہیں میں کہتی ہوں کوئی سو میں سے دو تین گھر اچھے ہوں ایسے ہوں گے جو نہیں ہوں گے مانا تو آج کل ہے منافق اور اس کے علاوہ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں منافقت جو ہے اس سسرال میں بیٹی کے لیے وہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہے پہلے نہیں تھی بہت زیادہ ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنی باتیں جو اپنی مائکی میں شیئر کرتی ہیں وہ آپ کی بڑی بھلائی کی جاتی ہے بلکہ وہ آپ کی بعد میں حس حس کے برائیاں کرتے ہیں وہ حس حس کے آپ کی باتوں کو مزاق رڑاتے ہیں بلکہ آپ ڈسکرٹس ہوتی ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہر وقت کہا جاتا ہے کہ اس کے تو مسئلہ مسائلی ختم ہوتا ہے یہ تو ہر وقت برائی کرتی رہتی ہے سسرال کی شوہر کی وہ ایسے باتیں ہوتی ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے لئے بڑے آپ کا کیا جاتا ہے تو باقی یہ کہ اپنی سسرال اپنے مائکی اپنی سسرال کو آپ نے خود ہینڈل کرنا ہوتا ہے کوئی دوسرا بندہ نہیں کیونکہ دیکھیں آپ کے ساس آپ کی دیورانی آپ کی جٹھانی آپ کے دیور آپ کے جیٹ آپ کی نندے آپ کے سوسر ان کے ساتھ آپ رہ رہی ہوتی ہیں کوئی دیسرا بندہ نہیں رہ رہا ہوتا جن سے آپ مشورے مانگ رہی ہیں نئے اوپر تھی میں نیچے گئی میں نے کسی سے مشورہ نہیں مانگی کیوں مانگوں بھی میں یہاں رہ رہی ہوں میری سچوشن مجھے پتا ہے میں نے ہینڈل کرنی ہے میں نے کسی دن کہا بھی میں جاؤں یا نہ جاؤں یہ وہ ہاں میں گئی مجھے بعد میں کہا بھی کیوں آگئی نیچے مطلب جیسے مجھے میری فرینڈز نے بھی بولا مطلب بائیکیں کہ نہیں نہیں تو موپر رہتی ہیں اچھا ہے تو دیکھیں طریقے سے اپنے گھر منیج کریں آپ دوسروں کو چھوڑ دیں دوسروں کو اسے مشورے لینا چھوڑ دیں تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولوگ کے آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا باقی انشاءاللہ کل کا ولوگ آپ کے لئے ہوم ٹور ہے جو آپ لوگ مجھے بار بار کہتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے دیا تھا وہ میری امی کے گھر کا ٹور تھا آج میں آپ کو اپنا گھر کا ٹور دوں گی جو میرا اپنا گھر ہے اور ماشاءاللہ سے سب پوچھتے ہیں آپ کا گھر رینٹ کا ہے نئی چی ہمارا گھر اپنا ہے باقی ڈیٹیل گھر کے بارے میں میں آپ لوگ ساتھ گل کی ویڈیو میں شیئر کروں گی آئیے ہرپسو کہ آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا لازمی جو ہے مجھے فیڈبیک دیجئے گا اپنا اور لازمی کومنٹ بھی لازمی کرا کریں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ پیار کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ